نماز بھیجنے سے پہلے سوچ لینا چابی وہ ہیں اگر انہیں نماز میں اپنے جد کی ولایت نظر آئی تو علی کی ولایت سے گلے ملنے کو چابی لگا کے جلدی کھولیں گے اور اگر بغضِ بوتراب کی بدبو آ رہی ہوگی نماز سے یاد اگر تمہیں چار بندوں میں ایک جملہ کہا تھا میں نے اور آج ہزاروں سے کہہ رہا ہوں جو جو علی سے پیار کرتا ہے مجھ سے وعدہ کرے کم از کم ہر بندہ یہ بات جو اب کرنے لگا ہوں ایک اور مومن کو ضرور بتائے گا جیتے رہو مولا تمہیں سلامت رکھیں سرکارِ صادق کون ہیں رشتے کو چھوڑ کر جو کچھ علی ہیں جو جو علی ہیں وہ سرکارِ صادق ہیں عہدے میں بھئی کلو نا محمد کلو نا واہدن نورو نا واہدن علمو نا واہدن لے اننا نا واہدن خود دیں ان کے فرمانے یہ سارے چودہ کے چودہ ایک ہیں جو علی وہ صادق جو صادق وہ علی سار اٹھا سار اٹھا میں نہ دکھا سکو چورہ ہے میں مجھے پھانسی پہ لٹکا دینا قوم کو حق ہے کہ عبریت کا نشان بنا دیا جائے اس بندے کو جو علی کی ولایت کے معاملے میں ڈنڈی واردے کی کوشش کرے سرکارِ صادق فرماتے ہیں ولایتی لے امیر المومنین خیر من ولادتی منہو فرماتے ہیں میرے لئے علی کے گھر پیدا ہونا باعے سے فخر نہیں جتنا علی کی ولایت پر ہونا کیا فرمایا میرے مولو نے قدیرہ ولایت علی سنہا قدیرہ ولایت علی سنہا جانہِ حیداری مذہبِ آلِ محمد زندہ باد علومِ آلِ محمد زندہ باد ولایت علی ابن ابی طالب زندہ باد موالیانِ حیدر کرار زندہ باد فرما رہا ہے میرے مولو ولایتی لے امیر المومنین خیر من ولادتی منہو فرمایا علی کے گھر پیدا ہونا میرے لئے اتنا بہتر نہیں جتنا میرے لئے علی کی ولایت پر ہونا یہ وہ کہہ رہا ہے جو علی جیسا امام ہے کیوں میرے مولا اندر والے باہر والے پوچھنا چاہتے ہیں ولادت پہ ناز نہیں کرتا ولایت پہ کیوں کرتا ہے کہا ہزیان نبک غزن فر میں نے ولادت کے رشتے ٹوٹتے ہوئے دیکھے اللہ اللہ ہوا ہے نا ایسا فرمایا میں نے ولادت کے رشتے ٹوٹتے ہوئے دیکھے کنان کا نوح کے ساتھ ولادت کا رشتہ تھا ولایت کا نہیں تھا جو کشتی میں سوار تھے ان کا نوح سے ولادت کا رشتہ نہیں تھا ولایت کا تھا ولایت وارے پار اتر گئے ولادت والا ٹوب گیا اب اب کہہ دوں کہہ دوں جیسا علی کی ولایت کے بغیر جعفر سادق کو اپنی سیادت بیکار نظر آتی ہو چکے کم اللہ تیری عبادت علی کی ولایت کے بغیر ہم کتاب کی جابیاں میں نے کہا اس پہ اشرے پڑے جا سکتے ہیں سورہ سورہ متففین کی ایک آیت سامنے آگئی پڑھ دوں اس پہ ایک آیت سامنے آگئی پڑھ دوں تو کوشش کرنا چاہ بھی یوں لگے اور جو عمل جہنم سے بچنے کے لیے کرتے ہو کوشش کرنا چاہ بھی یوں لگے ورنہ معاملہ الٹ بھی سکتا ہے پھر وہی بات آ جاتی ہے نبکی صاحب یہ نہیں جنت پھر میرے مولا کا فرمان یاد آتا ہے کہ لوگ جس چیز سے جاہل ہوتے ہیں اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس کو جانتے ہیں اسے بڑی جلدی مانتے ہیں ابھی دیکھیں ابھی سارا مجمع مانے گا سنا ہے کہ کوئی بغداد کی گلیوں میں جنت بیچا کرتا تھا اسے بڑی جلدی مانتے ہیں ابھی دیکھیں بڑی پڑی جلدیم بڑی جلدیم دیکھا ثبوت مل گیا نا چونکہ اس چیز کو تم جانتے ہو بیجتا تھا کون ماشاءاللہ کتنی جلدی جواب آیا بحلول میں ذرا کم پڑا لکھا بند ہوں نبی تھا یہ میں نے سوال کیا آپ نے شور ڈال دیا چلے امام ہوگا نبی بھی نہیں امام بھی نہیں امام سے نسبت کی تھی امام سے نسبت ولا تھی اچھا تو کیسے کرتا تھا جنت اتارتا تھا طریقہ کیا تھا مٹھی اللہ آپ کا بس 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 اللہ آپ کا بھلا کرے میری مشکل آپ نے آسان کر دی مٹھی بر مٹی دے تھا اور وہ وہاں جنت بن جاتی نا 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 آپ جو مسجد کے گنمین اور پہردار ہیں دروازوں پہ کھڑے ہو جائیں جب تک میں نہ کہوں کوئی بندہ یہاں سے باہر نہ جانے پائے کیونکہ فیصلے کے بغیر میں ہلنے نہیں دوں گا ایک بندہ بھی دیتا ہے مٹھی بھر مٹھی مشتے تراب ملنگوں کی نگاہوں میں عجب بستی نظر آئی ملنگوں کی نگاہوں میں عجب بستی نظر آئی بلندی آسمانہ کی انہیں بستی نظر آئی کبھی پہلے میں بیچی کبھی ہنت نہیں دی خدا بندہ کے جنت پھرے سکتی نظر آئی مٹھی بھر مٹھی جنت بن جاتی تھی کیونکہ کتابوں میں یہی لکھا گیا کہ لوگوں نے خواب میں اسے محل کی صورت میں دیکھا ٹھیک ہے نا یعنی وہی مٹھی بھر مٹھی جنت کا محل بھی بنی